الحمد للہ رب العالمين وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ خیزان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے قرآن پاک ادھر سنیں گے اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا انشاءت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيَّا اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَانِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَّا اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے مقرر بنایا وہ راز کی باتیں کرنے والا تھا اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی حارون بھی دیا جو نبی تھا ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کا ان کا تذکرہ کرنے کا ان کی یاد کرنے کا حکم دیا اور ان کی مختلف شانوں کو بیان فرمایا چنے ہوئے تھے رسول تھے نبی تھے اور اللہ تعالی نے طور کی دائیں جانب سے انہیں پکارا انہیں اپنا مقرر بنایا ان سے راز کی باتیں کی انہیں اپنی رحمت سے ان کا بھائی حارون عطا فرمایا اور اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت حارون کو نبی بنایا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اس کے بعد حضرت اسمائی علیہ السلام کا تذکرہ ہے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيَّ وَكَانَ يَأْمُرْ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَضِيَّ اور کتاب میں اسمائیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیارے بندے کو یاد کرنے کا حکم دیا ان کی شانے بیان فرمائیں کہ وہ وعدے میں سچے تھے سارے ہی نبی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے سچے ہیں لیکن حضرت اسمائیل علیہ السلام اس کا بطور خاص انتظام فرماتے تھے یعنی اس کی طرف آپ کی توجہ بہت زیادہ تھی یا آپ کے ساتھ اس کے واقعہ زیادہ پیش آئے تو اس لیے بطور خاص نمائع طور پر یہ خوبی ان کے لیے بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ رسول تھے اور غیب کی خبریں دینے والے تھے رسول تھے اور نبی تھے رسول یوں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت کو آگے پہنچانے والے تھے اور آپ کو نبی بھی بنایا نبی بھی تھے آپ غیب کی خبریں دینے والے تھے نبی کا ترجمہ جو ہے وہ عالی حضرت الرحمہ نے فرمایا ہے غیب کی خبریں دینے والا چونکہ نبی کے معنی کے اندر ہے خبر دینے والا اب خبر دینے والا تو ایک عام لفظ ہے بہت ساروں پر اطلاق ہو سکتا ہے نبی کو جو خبر دینے والا کہا جاتا ہے تو چونکہ وہ ایک خاص خبر دیتا ہے اور اس خبر کا تعلق غیب سے متعلق ہوتا ہے تو اس کی خبروں میں چونکہ غیب کا مفہوم بہت زیادہ پایا جاتا ہے یا اس کی خبروں کے اندر غیب کا انصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے نبی کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا بھی کیا جا سکتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگلی خوبی بیان فرمائے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے یعنی خود بھی کاربند تھے اور بطور خاص اپنے اہل وعیال کو بھی اس کی تاقید فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَضِيَّا اور اسماعیل اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہے اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْقُلْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِیسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور کتاب میں عدریس کو یاد کرو بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا دو آیتیں بیان فرمائیں پہلے فرمائیں عدریس کو کتاب میں یاد کرو بے شک وہ صدیق نبی تھا صدیق جس میں انتہا درجے کا صدق پایا جاتا ہے کہ وہ مرتبہ صدیقیت پر پہنچا ہوتا ہے اور آپ کا دوسرا وصف کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لبی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا عدریس علیہ السلام کو بلند مکان پر اٹھا لیا اس کے دو مفہوم علماء نے بیان فرمائے ہیں ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عدریس علیہ السلام کو درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائے یعنی آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند فرمایا کہ نبی بنانا بہت بڑا درجہ ہے اور یہ اسی اعتبار سے ہے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا ورفعنا لکا ذکرک اے نبی ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا تو سرکار صلی اللہ علیہ السلام کے لیے رفعہ ذکر فرمائی گئی اور وہ رفعہ ذکر بھی ہے اور اس کے زمن میں رفعہ درجات بھی ہے کہ رفعہ ذکر بھی پائی گئی اور ادنیس علیہ السلام کے لیے ہے رفعہ مقان علیہ تو اس سے مراجہ ہے مرتبے کی بلندی بھی ہے اور اس کی دوسری تفسیری بھی ویان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادنیس علیہ السلام کو ان کی زندگی میں ہی جنت کے اندر پہنچا دیا ادنیس علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے تو اس روایت کے مطابق تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ادنیس علیہ السلام کا ابھی تک وصال نہیں ہوا قرب قیامت میں ان کا انتقال ہوگا وہ وفات پائیں گے لیکن راجعہ جو ہے وہ بہرال پہلی تفسیر ہی ہے اور اسی کی طرف زیادہ علماء نے بیان فرمایا ہے تو یہ حضرت ادنیس علیہ السلام کا تذکرہ تھا اب یہ سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کا مجموعی طور پر تذکرہ فرماتا ہے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کا سب کا ذکر ہوا یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان جن نبیوں کا ذکر ہوا یہ اور ان کے ساتھ مزید بہت ساروں کا اجمالی طور پہ ہے تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں نبیوں میں سے جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں من ذلویاتی آدم آدم کی اولاد میں سے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ابراہیم و اسرائیل کی اولاد میں سے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے تو ان میں سے بہت سارے ربی وہ ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے نہیں کیونکہ اوپر حضرت عدنیس علیہ السلام کا ذکر ہوا تو عدنیس علیہ السلام تو حضرت نوح سے بھی پہلے ہیں تو جو حضرت نوح سے بھی پہلے ہیں وہ تو نہ حضرت نوح کی اولاد ہیں اور نہ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسحاق یا حضرت یعقوب کی اولاد ہیں تو یہاں یعنی متعدد انبیاء جو ہیں یعنی اولاں تو سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں یعنی سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کہ سارے انسانی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں کیونکہ کشتی نوح سے نکلنے کے بعد یعنی طفانے نوح جب ختم ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً چالیس بیالیس افراد تھے وہ بھی کشی سے اترے لیکن ان کی جو آگے نسل چلی وہ صرف حضرت نو علیہ السلام کی چلی کسی اور کی نسل آگے نہیں چلی تو چونکہ حضرت نو علیہ السلام کی نسل ہی آگے چلی تو لہذا جتنے نبی بعد میں ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہیں اور پھر اس کے بعد بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالی نے نبی بنایا ان کی نسل سے ایک طرف تو حضرت اسحاق تھے ایک طرف حضرت اسماعی نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب ہوئے پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے پھر ان کے بعد دیگر سلسلہ چلا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، عریم السلام یہ سارے نبی جہاں یہ حضرت اسحاق کی لڑی سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر آخر میں ہمارے آقا اور مولا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو گویا اس لڑی سے صرف دو ہیں اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف جہاں پھر نبیوں کا سلسلہ پورے کا پورا چلتا رہا جو پھر بنی اسرائیل کے طور پر آگے بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور ان میں سے وہ ہیں اور پھر آگے جو ان کی اولادیں ہیں ان اولادوں میں سے پھر بہت سارے وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور چل لیا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ کے پیارے بندوں کی شان یہ ہے اِذَا تُطْلَى عَلِهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّسُ جَدَمْ وَبُقِيَا جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گھر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر اللہ کے خوف اللہ کی حیبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ان کے دلوں میں ہے اس کے پیش نظر جب یہ رحمان کی آیات سنتے ہیں تو یہ سجدے کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور روتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض و معروض کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں کا طریقہ ہے اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو اس میں جو ہے وہ آدمی گڑ گڑائے روئے اللہ کی بارگاہ میں آجزی اختیار کرے آہوزاری کرے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو رونے جیسی صورت بنا لے لیکن رونے جیسی صورت بنانے کا جو حکم ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ریاکاری کا انصر نہ ہو یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رونے جیسی صورت بنائے کہ جناب کے دن پر قرآن کا کتنا اثر ہے قرآن سنتے پڑتے تو رونہ شروع کر دیتے تو ریاکاری اگر ہے تو معادلہ پھر تو یہ حرام ہے پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی تذکریں فرمائے اس میں بہت سارے درس ہیں لیکن ایک بہت common جو اس سے lesson ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر بھی فرمایا اور اپنی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بھی ذکر کیا ان کا تذکرہ کیا تذکرہ کرنے کا حکم دیا ان کی شانیں بیان کی ان کی صفات بیان کی ان کی عظمتیں بیان کی اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی اللہ کے ولیوں کی اللہ کے پیاروں کی شان بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور قرآن کا اسلوب ہے قرآن کا طریقہ ہے قرآن نے جس طرح یہاں پر نبیوں ولیوں کا ذکر کیا ہے اسی طرح مسلمانوں کو اپنی روٹین کی زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبیوں کا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا چاہیے تو اسی وجہ سے اب وہ ملاد شریف ہے یا وہ گیاروی شریف ہے یا وہ میراد شریف ہے یا وہ مختلف اولیاء کرام کے عرص منائے جاتے ہیں تو عرص میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص ولی کی کو یاد کیا جاتا ہے اس کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی عظمت و شان کا ذکر کیا جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام فرمائے اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ سارے تذکریں اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس طرح کے تذکریں فرمائے ہیں تو لہٰذا عرص منانے کے اندر جب وہ شرعی مفاسد سے شرعی خرابیوں سے پاک ہو عرص منانے میں ولیوں کا ذکر کرنے میں ان کی یاد بنانے کے اندر کوئی حرج نہیں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں یعنی نبیوں کے بعد آئے کہ نو علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی قوم میں سے یا بنی اسرائیلی کے اندر بطول خاص ایسے لوگ بھی آئے کہ شروع کے اندر تو معاملہ صحیح رہا کہ نبی تو سارے کے سارے قطعی طور پر معصوم اور نیک اور متقی اب ان کے ماننے والوں کے اندر بھی ایک بڑی تعداد وہی تھی جو سیجھے راستے پر چلنے والی تھی لیکن پھر بعد میں نالائک لوگ آتے ہیں خواہشات کے پیروکار آتے ہیں جو عبادت الہی سے روگردانی کرتے ہیں پھر ان کے وہ لوگ آتے ہیں اور یہی حال بین ہی ہمارے دین کے اندر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے یہ سارے کے سارے عادل اور ان کے اندر نیکی کا جذبہ دین کے لیے قربانی عبادت ریاضت خوف خدا یہ سارے عصاف ان میں پائے جاتے لیکن پھر اس کے بعد کا زمانہ آیا تو کچھ کمی آگئی تقوی کے اندر پھر بعد کا زمانہ آیا تو اور کمی آگئی پھر اس کے بعد زمانہ آیا تو آئیسہ آئیسہ برانیاں بڑھتی گئیں نیکیاں کم ہوتی گئیں نمازیں ضائع کرنا شروع کرنی خواہشات کی پیر بھی شروع ہو گئی تو جیسے پچھلی امتوں میں ہوتا تھا وہی تقریبا ہمارے ہاں بھی ہونا شروع ہو گیا تو اب اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا اور ان کا انجام بیان کیا جو نبیوں کے بعد بےعملی کی طرف بدعملی کی طرف خواہشات نفسانی کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان کے بعد وہ نلائک لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی وادی غی سے جا ملیں گے یہ ہے پہلے نبیوں کے بعد آنے والے لوگ اور یہی حال ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ حرصہ گزرنے کے بعد یعنی زمانہ صحابہ گزرنے کے بعد لوگوں کا جو حال ہوتا گیا یہ یہاں پر بھی تقریباً وہی والا منتبق ہوتا ہے کہ وہ لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا نمازوں کا جذبہ نہیں رہا جیسے ہمارے زمانے کے اندر ہے لوگ نماز نہیں پڑھتے اکثریہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھتی نماز اصلاً پڑھتی نہیں بعض پڑھتے ہیں تو کبھی قضا کر کے پڑھ لی ایک تعداد ہے جو جماعت سے نہیں پڑھتی ایک تعداد ہے جو نماز کے اندر نہ فرائز کا پتہ نہ واجبات کا پتہ بس ایسے موضوع کر کے مسجد میں آگے نماز پڑھ لی تو یہ سب کے سب نمازیں ضائع کرنے کے اندر ہی داخل تو وہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا برباد کر دیا نمازیں نہیں پڑھی یا صحیح طریقے سے نہ پڑھی اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا دل نے کیا فلان گناہ کرو تو وہ کر لی دل نے کہا فلان گناہ کر لو تو وہ کر لی تو گناہوں کے پیچھے پڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے نہ چلے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انقریب غی سے ملاقات کریں گے غی کا ایک ترجمہ تو ہے ہلاکت بربادی تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ جو نماز نہ پڑھیں اور جو خواہشات کی پیریوی کریں یہ بربادی سے ملیں گے وہ بربادی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراض کی ہے وہ جہنم ہے وہ جہنم کی آگ ہے اور دوسرا غی کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے جس کا نام غی ہے تو جو لوگ نمازیں چھوڑیں گے اور خواہشات کے پیچھے چلیں گے وہ جہنم کی اس وادی میں ڈالے چاہیں گے اور حدیث مبارک کے اندر اور بھی کئی گناہگار ہیں جن کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جو جہنم کی وادی غی سے ملیں گے وہ کون ہے شرابی شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کو ستانے والا اور بدکار زنا کرنے والا اور یہاں آیت میں فرمایا نمازیں چھوڑنے والا خواہشات کے پیچھے چلنے والا تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی خوفناک وادیے غی کے اندر ڈالے جائیں گے اس کے بعد وہ لوگ جو توبہ کر لے ہیں یعنی یہ تو وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے لیکن جو توبہ کر لے ان کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی توبہ کر لیں گے تو پھر جنت ہے اور جنت بھی کیسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات عدن اللہتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہو کان وعدہ ماتیہ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں جنتی ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے بندوں نے جنت دیکھی نہیں ہے بن دیکھے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے اللہ کا وعدہ آنے والا ہے وہ دن آئے گا کہ جب توبہ کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے جنت کی مزید شان اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جنتی ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور ان کے لیے جنت میں صبح و شام ان کا رزق ہے یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو یہ ہے اللہ تعالی نے اصور بیان کر دیا فرمایا جنت وہ ہے کہ جنت کے باغات میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے ایسا نہیں ہے کہ جیسے مستی مزاق میں لوگ سیر کرنے کہیں جاتے ہیں تو جہاں سیر کرنے کے وہاں ہلڑ بادی کرتے ہیں اور مستی مزاق کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تانو تشریبی کرتے ہیں اور بری باتیں بھی بولتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے جنت کے باغوں کے اندر مزے تو کریں گے وہ لیکن کوئی بہودہ بات نہیں بولیں گے تو فضول اور بیکار بات وہاں نہ بولیں گے نہ سنیں گے کیا سنیں گے سلام سلام کی آوازیں سنیں آپس میں ملیں گے تو سلام کریں گے فرشتے ان سے ملیں گے تو ان کو سلام کریں گے تو جنت میں صرف سلام ہی سلام سلامتی ہی سلامتی ہے وہاں بیکار باتیں نہیں ہوں گے اور صبح و شام رزق ملے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو کریں گے جو پرہیزگار ہوں گے جو متقی ہے جو پرہیزگار ہے جنت اس کے لیے ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نزول ملائکہ یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کا جو اصول ہے وہ بیان کیا اس کا شان نزول یوں ہے سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل زیادہ زیادہ آیا کرو یعنی تم وقفہ وقفہ کر کے آتے ہو جلدی جلدی آیا کرو تو جبرائیل امین علیہ السلام نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے وہ جواب یہاں بیانہ فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام نے ارز کیا وَمَا لَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ عَيْدِينَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ جبرائیل نے ارز کی ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یعنی ارز کی یا رسول اللہ ہم فرشتے اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں جب وہ حکم دیتا ہے تو ہم نیچے آتے ہیں اگر وہ حکم نہیں دیتا تو ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے نیچے آ جائیں اور ساتھ جبرائیل علیہ علیہ السلام نے ارز کی کہ ہمارے آگے پیچھے اور موجودہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے خواہ وہ وقت ہے زمانہ ہے یا وہ عشقیہ ہے اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں آتے تو آپ کا رب بھول گیا اللہ تعالی بھولنے سے پاک ہے اگر ہم نہیں آتے تو نہ آنے میں بھی اس کی حکمت ہے اور اگر ہم آتے ہیں تو آنے کے اندر بھی اس کی حکمت ہے آگے اللہ تعالی فرماتا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو یا اللہ کے نام جیسا کسی اور کا نام ہے یا اللہ کی شان جیسی اللہ کی صفہ جیسی کسی اور کی صفت ہے ایسا نہیں یہاں بھی مفسرین نے دو باتیں رشاد فرمائی ایک پہ یہ فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ صرف اللہ کا نام جو ہمارا معبود ہے بتوں کی عبادت کرنے والے جو تھے مشرقین جو تھے انہوں نے اپنے خداوں کے بہت سارے نام رکھے لات رکھا منات رکھا عزہ رکھا یا ود سوا یعوز یعوک نصر یعنی مختلف یہ نام ہیں مشرقین نے اپنے بتوں کے بہت سارے نام تو رکھے لیکن اللہ کسی کا نام نہیں رکھا اللہ جو ہے یہ کسی کا نام نہیں رکھا ایون کہ ہم بھی دیکھیں جیسے ہندو ہیں ہندووں نے بھی اپنے خداوں کے بڑے نام رکھے ہوئے بگوان ہے عشور ہے جناب کالی ماتا ہے تو یہ ہے وہ ہے بہت سارے نام ہیں لیکن اللہ وہ کسی جو اپنے جھوٹے خدا کو نہیں کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ نام ہے جو صرف اللہ کا ہے اس نام کا دوسرا جو ہے وہ کوئی نہیں اور دوسری اس کی تفسیر یہ تو ایک تفسیر ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ جیسی صفات والا سمیعہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات والا کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں کیا تم نے کوئی دوسرا ایسا دیکھا ہے جس کی ایسی صفات ہوں خالق ہے مالک ہے رازق ہے کائنات کو پیدا کرنے والا نظام کائنات کو چلانے والا ہے رب العالمین ہے تو ایسا کیا کوئی دوسرا ہے ایسا دوسرا کوئی نہیں اب اس کے بعد حیات بادل موت یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے کافر انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار بیان کر کے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اور پھر ان انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کی فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّ اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو انکاری مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَكُشَيَّ اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہتا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا تو یہ سوچے تو صحیح کہ پہلے یہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا تھا پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا زرلہ ناچی سے کم تر تھا ایک لطفہ تھا اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا تو جو خالق اس کو پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اس کو قادر ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر لیں گے پھر انہیں دوزہ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہوں گے پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بیباق ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شیطانوں کو اور کافروں کو جہنم کے پاس جمع کرے گا اور یہ سب گھٹنوں کے بال وہاں گرے ہوئے ہوں گے فریادیں کر رہے ہوں گے اب ان میں جو زیادہ بکواس کرنے والا تھا جو اللہ تعالیٰ کی شان میں زیادہ بدبختی کا مظہرہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نکالیں گے کہ جو زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ پر بہتان بانتے تھے شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے ان کو نکالیں گے پہلے ان کو جہنم میں ڈالیں گے کہ جاؤ ذرا تم زیادہ دنیا کے اندر بنتے پھرتے تھے جہنم کے اندر بھی جانے کے اندر اب تم اولی ہو گئے اور یہ اس زمانے میں بھی لوگ تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں آج کے زمانے میں بھی دہریہ جو خدا کا وجود نہیں مانتے اور یہ دنیا میں کم نہیں ہیں دنیا کے اندر اس وقت بلا مبالغہ کروڑوں سے بھی زیادہ دہریہ ہیں کروڑوں سے بھی زیادہ دہریہ ہیں یعنی میں بلا مبالغہ عرض کروں تو ایک عرب سے بھی زیادہ لوگ دنیا کے اندر دہریے ہیں یہ جتنے بھی یہ جو ہے وہ ادھر کی وسطے ایشیا کی ریاستے ہیں ان کے لوگ کون ہیں خدا کا وجود بھی نہیں مانتے اسی طرح یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے لوگ نام کے عیسائی ہیں نام کے عیسائی ہیں ورنہ وہ خدا کو نہیں مانتے وہ صرف صرف سال کے اندر ایک کرسمس مناتے ہیں اور ایک اس طرح کا بس یہ ہے کہ شادی کی تقریب جا کے وہ چرچ کے اندر کر لیں گے لیکن خدا کو نہیں مانتے یہ میں آپ کو حقیقت ارز کرنا تو اب یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے یہ ساری کی ساری یہ ساری دہری ہے اور ان دہریوں کے اندر اتنے موپھٹ لوگ ہوتے ہیں میں نے خود کچھ لوگوں کی سپیچی سنیئے اس طرح کی مکواس کرتے ہیں کہ انسان یعنی مسلمان وہ سوچ نہیں سکتا تصور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس طرح کی جملے بولتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ پر جرت کرنے والے اور سرکشیمیں بڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کے آس پاس شیطانوں کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے گا اور ان میں جو زیادہ جرت کرنے والا تھا جو زیادہ بیباق تھا جو زیادہ بدوقت تھا ہم ان کو ان میں سے نکالیں گے اور پہلے ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو یہ دنیا کے تو یہ پچاس آٹھ ستر سال کی زندگی کے اندر جو مردی بنتے پھریں لیکن آخرت کے اندر جو ان کا انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں آگ میں جلنے کے قابل لائق کون ہے کون ہے جو جہنم کی آگ میں جلنے کا مستقع ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں ہم اسی کو جہنم میں اس کے آمال کی وجہ سے بھیچیں گے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پل سرات کا بیان فرمایا انشاد فرمایا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَا فُمَّا نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَعُوا وَنَاظَرُوا وَعْلِمِينَ فِيهَا جِسِيَا اور تم میں سے اے لوگو تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے پھر ہم درنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے مفصلی نے فرمایا کہ یہاں پل سرات کا بیان جہنم کے اوپر سے ہر بندے نے گزرنا ہے یعنی میدانِ محشر جو ہے منظر یوں ہے کہ میدانِ محشر ہے پھر جہنمیں آگے ہیں جہنم سے آگے جنت ہیں تو وہ جو راستے کے اندر جہنم ہے اس کے اوپر ایک پل بنا ہوا اس پل سے گزر کر جنت میں جانا ہے اور یہ جو پل ہے یہ ہے کیسا علمان والحفیظ یہ بال سے زیادہ باریت ہے بال سے زیادہ باریت ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بڑے بڑے لوہے کے آنکڑے وہ جو پکڑنے والے ہوتے ہیں لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے جو لوگ اس پر سے گزریں گے ان کی کئی مختلف حالتیں ہیں کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو پل سرات سے یوں گزر جائیں گے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے یوں قدم رکھا اور جنت میں ہے یعنی ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ جہنم کے اوپر سے گزر گئے پل سرات کے اوپر سے گزر گئے یہ وہ ہیں جو اللہ کے بہت پیارے بند ہیں جو بہت نیکیاں کرنے والے جو سچے متقین ہوں گے جو اولیاء اکرام میں سے ہوں گے جو اعلیاء درجہ کے نیک لوگ ہوں گے یہ یوں گزریں گے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے اور یوں کر کے غائب ہو جاتی ہے تو اتنا لمبا جہنم کا جو پل ہے وہ اس کی اوپر سے بجلی چمکنے کی طرح گزر جائیں گے دوسرا وہ گروہ ہوگا کہ جو یوں گزرے گا کہ جیسے تیز رفتار پرندہ گزرتا ہے ان کی سپیڈ بھی تیز تیسرے اس طرح گزریں گے کہ جس طرح تیز گھوڑا دوڑتا ہے وہ اس کی طرح گزر جائیں گے چوتھے وہ ہوں گے کہ جو پیدل جیسے بندہ دوڑتا ہے اتنی سپیڈ سے گزریں گے کچھ وہ ہوں گے کہ جو گسٹتے گرتے پڑتے یوں گزریں گے یعنی چلنا شروع کیا گر گیا پھر پکڑ لیا پل کو پھر چلے پھر چلے پھر چلے یوں چلتے چلتے گزریں گے یہ وہ ہوں گے جو گناہگار ہوں اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو اس پل سے کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے رہے جو آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے وہ ان کو پکڑے جائیں گے اور پکڑ کے ان کو جہنم میں پھینکتے جائیں تو یہ پل سرات کا یہ منظر ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں بحفاظت بجلی چمکنے کی طرح جہاں وہ اس پل سرات سے گزار دیں کہ ہمیں پتا بھی نہ چلے کہ ہم پل سرات سے گزریں ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس یہاں سے ہم بچائیں گے کس کو فرمائے متقی لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو خدا کا خوف رکھنے والے ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں جو گناہ سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے اور جو ظالم ہوں گے فرمائے وہ گھٹنوں کے بال اس جہنم کے اندر گرے ہوئے ہوں گے اب اس کے بعد کفار کا ایک بڑا شبہ تھا کہ دنیا میں نعمتیں ہیں تو کہتے تھے اگر دنیا میں نعمتیں ہیں تو اول تو مر کے اٹھنا ہی نہیں ہے اگر اٹھو بھی گئے تو جیسے دنیا میں نعمتیں ویسے آخرت میں بھی ملیں گے تو اللہ تعالی نے اس پر فرمایا کہ اس کے دو جواب ارشاد فرمائے ایک تو یہ فرمایا کہ اے کافروں تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں چونکہ اللہ نے بڑا مال دیا اس کا مطلب ہے اللہ کے بڑے پیارے تو جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ تو تم سے بھی زیادہ مالدار تھے اگر وہ تم سے زیادہ مالدار تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے کیاس کے مطابق وہ اللہ کے زیادہ پیارے ہوئے اگر وہ اللہ کے زیادہ پیارے تھے جو تم سے پہلے لوگ تھے مال کی وجہ سے اگر اللہ کے زیادہ پیارے تھے تو اللہ نے ان کو حلا کیوں کیا اللہ تعالی نے تو ان کی بستیاں جار دیا ان کو تہس نہس کر دیا عذاب آیا اور سب کو خلا کر دیا تو اگر مال و دولت کی کسرت کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کا پیارہ ہوتا ہے تو تم سے پہلے لوگ تو زیادہ مال دولت والے تھے پھر وہ کیوں ہلاک ہوئے کیا اللہ نے اپنے پیاروں کو ہلاک کر دیا ایسا لیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابھی تو تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں ہمارے پاس ساد و سامان زیادہ ہے مال زیادہ لہذا ہم اللہ کے پیارے ہیں جب مرنے کے بعد اٹھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا پیارہ کون ہے یہ جو زیادہ ساد و سامان والا کافر ہے وہ ہے یا وہ جو فقیر مسلمان ہے وہ ہے مسلمان اگر ایک روپے کا بھی دنیا میں مالک نہیں ہے وہ تب بھی اللہ کا پیارہ ہے اور تب بھی قیامت کے دن اللہ تعالی سے جنت حاصل کرے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ جو کافروں کو جو دنیا میں موج مستی کا موقع ملا ہوا یہ ڈھیل ہے محلت ہے یہ تھوڑے عرصے کی محلت ہے سنانچہ رشاد فرمایا اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں مکان کے اعتبار سے بہتر اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے یعنی ہم اچھے ہیں کافر کہتا تھے ہم اچھے اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جو سادو سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے اے محبوب تم فرماؤ جو شخص گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب گھیل دے دے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تو عذاب اور یا قیامت تو وہ جان لیں گے کہ مکان کے اعتبار سے بتر اور فوج کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے کچھ عرصہ محلت ہے پھر یا دنیا میں عذاب دیکھیں گے یا قیامت میں دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کون ہے زیادہ طاقتور اور کون ہے زیادہ مرتبے والا اب اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں اب اس کے بعد اللہ تعالی انشاءت فرماتا ہے ایک کافر کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے یہ کیا واقعہ تھا ایک کافر تھا ایک صحابی کا اس نے کرزہ دینا تھا تو صحابی نے اس سے کہا کہ بھئی تم میرا کردہ واپس کرو تو اس نے کہا کہ میں تمہارا کردہ واپس نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنا دین نہ چھوڑو کافر نے کہا کہ مسلمان کو کہ میں تمہارا کردہ تب تک دانی کروں گا جب تک تم اپنا دین نہ چھوڑو تو صحابی نے کہا کہ میں تو اپنا دین تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک قیامت نہ آ جائے مراد یہ کہ میں تو قیامت تک اپنا دین نہیں چھوڑوں گا جب تک دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہو جائیں گے تو کافر نے کہا اچھا مر کے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے تو مسلمان نے کہا ہاں مر کے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اسی دن لے لینا جب مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر اسی دن لے لینا تم مجھ سے کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا میں مجھے مال و اولاد دیا ہے تو قیامت کے دن بھی مال و اولاد مجھے واپس کر دے گا تو قیامت کے دنیا مال و اولاد میرے پاس ہوگا پھر آکے مجھے اپنا کردہ واپس لے لینا تو اللہ تعالی نے اس کافر کے اعتبار سے یہاں پر بیان فرمایا فرمایا تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے یعنی اگر میں مر کر زندہ ہو بھی گیا تو بھی مجھے میرا مال اور اولاد دیا جائے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمان کے پاس کوئی اہد کر رکھا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ کیسے بولا ہے کہ مجھے میرا قیامت کے دن مال مل جائے گا کیسے غیب کی خبر ہے یا اللہ نے کوئی اسے وعدہ کیا ہوا کہ تیرے مرنے کے بعد دوبارہ بھی تجھے مال دوں گا ایسا کچھ نہیں ہے نہ اس کو غیب کی خبر ہے نہ اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے اچھا اب اللہ تعالی فرماتا ہے کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِلَ الْعَضَابِ مَدَّا ہرگز نہیں اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا اللہ تعالی فرماتا ہے یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہوگا نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوگی اب یہاں بات ایک اور بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں تو اس طرح کی بات بود دیتے ہیں ماد اللہ قیامت کا مزاک اڑاتے ہیں یا قیامت کے میدان کا مزاک اڑا دیتے ہیں ابھی چند دن پہلے میں نے اخبار کے اندر ایک کالم بڑھا ایک شخص نے جہاں وہ جنت اور جہنم دونوں کا مزاک اڑایا ہو یہ اسلامی ملک ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے لکھنے والا مسلمان کہلاتا اپنے آپ کو اور جنت اور جہنم کا مزاک اڑا رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو حقیقت میں قیامت کا انکار کرنے والے ہیں کیونکہ جو اس کا مزاک اڑاتا ہے وہ مزاک اڑا رہا ہے انکار کی ایک صورت استحضاء کو شریعت انکار ہی قرار دیتی ہے تو ان لوگوں کا انجام جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا تو اس لیے کبھی بھی اپنے مزاک کے اندر قیامت کا ذکر جنت کا یا جہنم کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اقل و شعور دے کہ جو اس طرح کے ڈرامے بناتے ہیں یا فلمیں بناتے ہیں یا جو اس طرح کے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں جن میں یہ کفریات موجود ہے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمی اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر بتوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ یہ بت جو ہے یہ قیامت کے دن ابھی تو ان کو معبود بنائے ہوا قیامت ت laden یہ مخالف بن جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کافروں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لئے صفارشی بن جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں انقریب وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ معبود ان کے مخالف ہو جائیں گے کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اُبھارتے ہیں تو اے محبوب تم ان پر جلدی نہ کرو ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں یعنی فرمایا کہ دنیا میں تو کافر بتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن بت ان کا انکار کر دیں وہ لیں گے کہ نہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے اور دوسری بات فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں پر ہم نے شیطان مسلط کیے ہوئے جو ان کو گناہوں پر اُبارتے ہیں تو اے نبی آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں کہ اے لین پر جلدی عذاب دے دیں کیوں اس لیے کہ ہم نے ایک وعدہ مقرر کیا ہوا ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں ان کے سانس بھی گننے ان کے دنوں کی بھی گنتی کر رہے ہیں جب ان کے عذاب کا وقت آئے گا تو اس وقت ہی انہیں عذاب دیا جائے گا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن متقیوں اور مجرموں کا جو حال ہے وہ بیان فرمائے انشاءت فرمایا یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے سبحان اللہ پرہیزگار تو اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لائے جائیں گے اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے پیاسے ہانکیں گے لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے یعنی اللہ کے ہاں جو ایمان والا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دے گا وہی شفاعت کرے گا اس کے بعد کفار اللہ کے لئے اولاد قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا شدید رد فرمایا کیونکہ اللہ کے لئے اولاد ماننا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے اللہ تعالیٰ کے لئے معادلہ گالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا شدید رد فرمایا رشاد فرمایا وَقَالُتَّخَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے ان سے کہا جائے گا ہے کافروں لَقَدْ جَئِتُمْ شَيْئًا اِدَّا بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِلْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ قریب ہے کہ اس کول کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں اس بنا پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہنا کہ خدا کی اولاد ہے یہ کچھ چھوٹا جملہ نہیں ہے یہ ایسا جملہ ہے کہ اس کول کی خباست سے آسمان پھٹ جائیں زمینیں پھٹ جائیں پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ کر گر جائیں اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی اولاد ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِدَ وَالَدَا حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کریں اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا فرشتوں کو یا اور چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سب خدا کے بندے ہیں اور جو خدا کا بندہ ہے وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے اور جو بندہ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا نہ خدا کی اولاد ہو سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا بے شک اللہ نے سب لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے اللہ نے اپنے علم و قدرت سے کہ سب اللہ کے علم کے اندر ہیں سب اللہ کی قدرت کے تحت ہیں اللہ نے اپنے علم و قدرت سے سب کو گھیر رکھ کر سب کو گناہ ہوا ہے کہ کس نے کیا بولا تھا کتنی مرتبہ بولا تھا کہاں بولا تھا کب بولا تھا کتنی جرت کے ساتھ وہ اللہ دے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَى اور ان میں ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے حضور تنہا آئے گا دنیا میں تو مجمع ہیں اللہ کے بارگا میں تنہا تنہا جا کے حساب دینا پڑے گا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ صالحین کا تذکرہ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتا ہے فرمایا بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے ان کریم رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یہ آیت مبارکہ وہ ہے جس کا عملی مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے اور نیک عمال کرنے والے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے اور آپ دیکھ لیں اولیاء کرام کو گزرے میں کتنا عرصہ ہو گئے کسی ولی کو گزرے ہزار سال ہو گئے کسی کو نو سو سال ہو گئے کسی کو آٹھ سو سال ہو گئے کوئی زندہ دنیا میں موجود ولی ہے لیکن حال یہ ہے کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے اسے محبت کرتے ہیں یہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ نیک جو صالحین ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے اب نزول قرآن کا مقصد بیان فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا تو ہم نے یہ قرآن اے محبوب تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور جگڑنے والے لوگوں کو وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُ مِّنْهُمْ مِّنْ آحَدٍ اَوْ تَصْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کیا اب تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو نہیں یعنی فرمایا کہ جو پہلی قومیں تھی ہم نے ان کو ایسا مٹھا دیا ایسا ان کا وجود دنیا سے ختم کر دیا کہ نہ ان میں کوئی زندہ ہے اور نہ ان کی کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے تو جیسے ہم نے ان کے ساتھ سلو کیا اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہی ہوگا کہ نام و نشان مٹ جائے گا اور ان کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف اتا فرمائے اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم